موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیز ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب کی گفتگو سے اسلام علیکم مفتا صاحب وعالیکم اسلام فرید بھئی کیا حال ہے کراچی چکر نہیں لگ رہا میرے تو حال ٹیک ہے آپ سنائیے نئی پارٹی بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں بھئی اب تو پر تول کر گردن تول کر پنجے تول کر قلیجی تول کر پیسے بھی ادا کر چکے ہیں بس اب تو پارٹی کا افتتا کرنا ہے اور افتتا کے لیے غبارے لگانے اور ڈیک لگانا ہے اور دیر اس بات کی ہے کہ ابھی پارٹی کا ترانہ نہیں بن رہا ڈیک میں لگانے کے لیے چونکہ اب سیاست کے اندر جو ڈیک پر ترانہ ہے وہ بہت اہم ہو چکا ہے پارٹی چلتی نہیں ہے میوزک کے بغیر بھائی ترانہ لکھا نہیں گیا یا کوئی سنگر نہیں مل رہا اس سنگر کی تو ایسی پرابلم نہیں ہوتی اب تو ہر سیاسی پارٹی میں دو تین سنگر ضرور ہوتے ہیں بس وہ ریکارڈنگ سٹوڈیو کی ڈیٹ مل جائے تو پھر شروع ہو جائیں گے اچھا تو ریکارڈنگ سٹوڈیو کی ڈیٹ کیوں نہیں مل پا رہی ہے دیکھیں افرید بھائی وہ سٹوڈیو والے کے پاس صرف ہماری پارٹی کا ہی تو مسئلہ نہیں ہے انہوں نے تو ہر سیاسی پارٹی کی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے نفتہ صاحب کیوں بنا رہے ہیں پارٹی علید آپ غوری صاحب ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری شادی اور دوسری پارٹی بنا سکتا ہے جس طرح دوسری شادی کے لیے صرف بیوی کا ڈر ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دن ڈر اتر جائے تو بندہ گھر لیتا ہے اسی طرح دوسری پارٹی بنانے کے لیے آپ کی پہلی پارٹی کے لیڈر کا ہلکا سا ڈر ہوتا ہے ایک دن وہ اتر جائے تو بندہ پھر دوسری پارٹی بھی بنا لیتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ پرانی ساری جو پارٹیاں ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تو بہت اچھے ڈیلیوری بھائے ہیں ہم انشاءاللہ آرڈر کے ٹھیک 20 منٹ بعد چیز گھر پوچھایا کریں مفتہ صاحب نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا نئی بار بی کیو شاپ کھول رہے ہیں بھائی دیکھیں فریض بھائی جب ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ ہمیں سٹپنی سمجھیں گی تو پھر ہم تو پارٹی بنائیں گے اور یہ حق ہے ہمارا دیکھئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ بڑے سینئر سیاستدان ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جب ایک چھوٹا اپنے استاد سے پورا کام سیکھ لیتا ہے تو اسے نئی برکشاب کھولنے کا حق آسل ہوتا ہے تو اگر چھوٹا استاد سے تنگ آ گیا ہو تو پھر وہ استاد کی برکشاب کے بلکل سامنے ہی برکشاب کھولتا ہے بلکہ چھوٹا اگر زیادہ غصے میں ہو تو پھر برکشاب کا نام بھی نیو نون لیگ برکشاب رکھ لیتا ہے بلکہ گاہ کو مطمئن کرنے کے لیے سرخ رنگ میں چھوٹا سا قائم شدہ انیس سو باون بھی لکھوا لیتا ہے مفتہ صاحب گنتی کے تین چار لوگ ہیں اور بنانے چلیں آپ لوگ نئی پارٹی پاکستان کی قسمت بدلنے چلیں مفتہ صاحب تین لوگ مل کے کھانا تو کھا سکتے لیکن ملک نہیں چلا سکتے برکل صحیح ہے سیکل چلا سکتے ہیں ایک آگے بیٹھے پیچھے ایک چلائے دیکھیں 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 فرید بھائی آپ کو ایک بات بتاؤ اس وقت ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کا بھائی ایسا وزیر خزانہ ہے کہ آپ چراغ لے کر بھی ڈونے گے تو کوئی دوسرا نہیں ملے گا بلکہ چراغ رگڑنے سے بھی نہیں ملے گا معیشت کے کوکاہ پہ اب ایک ہی جن آپ کو نظر آئے گا اس کا نام ہے مفتا اسماعیل جانے تھے مفتا صاحب ادھری بڑی بڑی باتیں نہ کریں ڈار صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ میں معیشت کا جن ہوں یہ جن نے معیشت کو کہا پہنچا دیا ہے وہ تو جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں وہ تو شکایتیں لگاتے ہیں میری میاں نواز شریف صاحب کو تو جن کبھی شکایت نہیں لگاتا یہ ان کی ایک حرکت ہی ثابت کرتی ہے کہ وہ جن نہیں ہیں جن کبھی شکایت نہیں لگاتا آپ نے دیکھا کبھی جن کو شکایت لگاتے ہیں جن تو کام کرتا ہے کیا حکم ہے میرے آنکھا آپ کو کام بتائیں وہ کر دیتا ہے مجھے اللہ کے فضل سے جب بھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک کر دو تو میں پہنچ گیا بھئی شکایتیں جو لگاتا ہے تو وہ تو جن ہو ہی نہیں سکتا مفتا صاحب یہ پروفیشنل جیلیسی ہے دار صاحب کو کیا اضربت ہے آپ کے اقلاب میاں نواز شریف صاحب کے کان بھرنے کی میں ثابت کر سکتا ہوں وہ میاں نواز شریف صاحب کے کان بھرتے ہیں کیسے آپ دیکھئے جب بھی وہ لندن میں نہیں ہوتے تو نواز شریف صاحب کے کان پچکے ہوتے ہیں جب وہ باپیس آ جاتے ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے دار صاحب کے لندن میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کے کان پھولے ہوتے ہیں یہ انہوں نے بھرے ہوتے ہیں تو وہ پھولتے ہیں اچھا بتائیں کیا شکایتیں لگاتے ہیں انتہائی چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں جس میں میاں صاحب مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں ان کو کہہ دیں گے کہ آپ نے دیکھا پرسو چائے پیتے ہوئے مفتا نے آپ سے پہلے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا لیا تھا آپ نے دیکھا جب کھانا کھانے لگے تھے تو ڈوگے پہ دو ہی لیکپیس تھے تو مفتا نے دونوں ڈال لیے میں نے کس لیے دونوں ڈال لیے تھے وہ تو خاکان عباسی بھائی نے مجھے کہا کہ مفتا میرے لیے بھی ڈال لانا ہوں میں ایک لیکپیس ان کا تاہید میرا تھا یعنی میاں صاحب کے سامنے مجھے شرمندہ کروانے کا دار صاحب کوئی موقع نہیں چھوڑتے ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی تو میں آ کے بیٹھنے لگا میرے بیٹھنے سے پہلے میری سیٹ کے اوپر دار صاحب نے خالی جوس کا ڈبا رکھ دیا جو ہی میں بیٹھا وہ آواز سن کے میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے ایک اور میٹنگ میں میں بات کر رہا تھا انہوں نے چپکے سے میرا موبائل اٹھایا اور اس کے اوپر رنگ ٹون لگا دی روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہ اور پھر کسی کو فون کر دیا کہ ذرا مفتا کو رنگ کرو وہ جب فون کی رنگ بجی میاں صاحب کے ذہن میں بیٹھ گیا میں ان کے خلاف ہوں بس اس وقت سے میاں صاحب کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کا بندہ ہوں تو اسی کے رد عمل میں آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا دیکھئے جب خاتونیں کھانا تنگ کرے گی تو پھر دوسری شادی تو ہوگی اب اگر ہمیں پارٹی میں عزت نہیں ملے گی تو پھر دوسری پارٹی تو بنے گی بھائی مفتا صاحب معاملہ تو پھر آپ کی عزت کا آپ کی انہ کا ہوا نا غریب کی بقا کا تو نہیں ہوا جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے چالیس فیصد مہنگائی ہے پیٹرول بجلی گیز کی قیمت کو وہ برداشت کر رہا ہے ہی ہمیں بالکل اس کا احساس ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے آپ دیکھئے غریب آدمی تو بجلی کا بل دے یا زندگی پسر کرے فرید بھائی لوگ تو اب پنکھا چلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں غریب آدمی نے تو گرمیوں میں بھی پنکھوں کے اوپر غلاف چڑھا دیئے ہیں غریب آدمی تو اب امیر کے ائر کنڈیشن کی طرف نہیں دیکھتا کہیں اس کے بل میں میں بھی حصہ دار نہ بن جاؤں لیکن اگر وہ بجلی کا بل بھی عطا نہیں کر سکتا تو قصور اس کا نہیں ہے حکمرانوں کا ہے حکومت کا قصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس وقت شدید ضرورت ہے ایک نئی پارٹی کی نئی پارٹی کی ضرورت ہے نا اگر وہی پرانی شکلیں نیا نام رکھ کر پارٹی بنائیں گی تو فرق کیا پڑے گا فکر نہ کیجئے انشاءاللہ شکلیں بھی آپ کو نئی نظر آئے گی ہم سب چینج دے رہے ہیں شکلیں چینج کر رہے ہیں میں فول داڑی رکھ رہا ہوں حاکان عباسی بھائی اب فرنچ کٹ آ رہے ہیں مستوہ نواز بھائی اردگر سے ٹینڈ کروا کے درمیان میں سپائکس بنا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ شکل بھی نئی نظر آئے گی پارٹی بھی نئی نظر آئے گی اور کام بھی نیا نظر آئے گی مفتا بھائی آپ ایسے ٹینڈ کرائے نا تو فرنچ کٹ کے ساتھ بہت اچھی لگی گی انگلیش فلم کے ایرو لگے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ تبدیل آنی چاہیے ضرور مگر مصبت تبدیل آنی چاہیے ہم اللہ کے فضل سے قوم کو اور عوام کو اپنی کو ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں مفتا بھائی رحم کریں ابھی تو ہم پہلی تبدیلی بھوکت رہے ہیں آپ نئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اچھا یہ تو بتائیے پارٹی کی قیادت کون کرے گا آپ شاید خاکان اباسی یا مصطفی نواز خوکر صاحب تیری بھائی ایسے نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے ہم جمہوریت کے قائل ہیں لیڈرشپ کے لیے انٹرویو ہوگا انٹرویو اور یہ انٹرویو نواز شریف صاحب خود لیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے اقلاب پارٹی بنا رہے ہیں وہ انٹرویو کیسے لیں گے جو انٹرویو میں پاس ہو جائے گا وہ انہی کے پاس رہے گا جو فیل ہو جائے گا وہ نئی پارٹی کا لیڈر بن جائے گا بس تو بن چکی پارٹی اور آ گئی تبدیلی بھائی دیکھئے دیکھئے فرید بھائی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ملک کے اندر نئی قیادت کی لوگ بیچارے مہنگائی دیکھیں چالیس فیصد ہو گئی ہے بھائی میڈل کلاس تو بیچاری تباہ ہو کے رہ گئی ہے یہ اشرافیہ کے ان سیکٹر سے ٹیکس لینا ہوگا جو نہیں دیتے ٹیکس جب تک وہ ٹیکس نہیں دیں گے اشرافیہ ٹیکس نہیں دیں گی جب تک یہ ملک لی مجھے گا میں آپ کو بتا دوں اور اشرافیہ سے آپ کی مراد یہ شریف خاندان بھائی اشرافیہ جو ہے وہ شریفوں کو کہتے ہیں مفتا بھائی وہ اشراف سے اشرافیہ ہے شریف سے اشرافیہ نہیں ہے مگر مجھے غصہ اشراف پہ نہیں شریف پہ ہے نا دیکھئے اب سیاست ہماری اس نہد پہ پہنچ چکی ہے کہ بھائی اب کچھ تو کرنا ہوا آپ دیکھئے بھرید بھائی بھرید بھائی دیکھ رہے ہیں جی جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو مفتا صاحب بھائی اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ملک بیس سال سے تنظلی کا شکار ہے اب کسی نہ کسی نے تو اٹھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں کوئی کہے کہ اٹھو یہاں سے ہم خود ہی کیوں نہ اٹھ جائیں مفتا صاحب وہی بات ہے ذاتی انا ذاتی مفاد نہیں فرید بھائی میں جو بات بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے ملک کی خدمت کے لیے اور غریب کا احساس ہوتا ہے مجھے میں اپنے غصے یا اپنی رنجش یا اپنی عزت کی بات نہیں کر رہا میں عوام کی بات کر رہا ہوں عوام کی چیخوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت انتہائی خوف زدہ ہیں پاکستانی عوام اچھے یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ اگر بند ہو جائے تو اس سے مزید خوف بڑھے گا یہ انتہائی ٹیکنیکل بات ہے اسے کو معیشت دان ہی سمجھ سکتا ہے اصل میں پانچ ہزار کا نوٹ جب جیب میں ہوتا تو انسان حوصلے میں ہوتا ہے چونکہ پانچ ہزار کے نوٹ میں دھاگے کی جگہ گولی ڈالی گئی ہے اس لیے جب آپ پانچ ہزار کا نوٹ جیب سے نکالتے ہیں تو گولی کی طرح خرچ ہوتا ہے یہ گولی پانی میں حل ہونے والی ہے یا بندوق کی گولی ہے کوئی بھی ہو ایسے غائب ہوتی ہیں ایسے دیکھئے یہ جو چونچلے ہیں نا یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ کے فوری طور پر جو مالی خسارے میں آدارے ہیں ان کی نجکاری کرنی چاہیے یہ ہے ملکی مفاد یہ ہے عوام کا مفاد سب سے پہلے ان آداروں کی نجکاری کرنی چاہیے جو مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں صاحب آپ لوگ کئی بار حکومت میں آئے کرنی تھی نا نجکاری کیوں نہیں کی دیکھئے فرید بھائی یہ جو آداروں کی نجکاری ہے یہ عامریت دور میں ہو سکتی ہے چونکہ جب جمہوریت آتی ہے تو وہ آداروں کی نجکاری کرنے کی وجہ ہے اپنی سیاست کی پیونکاری شروع کر دیتے ہیں اور اب بھی آپ پیونکاری ہی کر رہے ہیں فرید صاحب آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ کسی انگلی سکول کے میوزک ٹیچر ہیں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ اچھے ٹوڑ گئے ہیں جو انہوں جا کے کہیں دیئے کہ میرا ٹینی کیور تے پہنی کیور کلار دیا ماجی ٹینی کیور اور پیڈی کیور آیا ہوئی تے پہرے آو دیا کے پہر رہا کے پہر رہی ہے تے میں کیا ہوئے کوئی ٹی کالوان لگی ہے ویلکم بیک خواتین و حضرات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ہمسائی اممہ فریدہ جو اپنے تجربے سے زندگی گزارنے کے آسان راستے بتا رہے ہیں نہیں پوٹر میں کی رشتے دشنے نے سارے یہاں پہچائے انجی آل کسی ہو گئے ہیں آشی صحیح 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 مرد اینال گاہل کرنی سی تو میں سامنے چلی ہاں آجاو تو سی بھی پانچ منٹ لگنے نہیں تفیرا آنکھیں گاہل کرنیاں بے اچھا اچھا میں کہے چل میں بھی میں لیاں تو میں ٹوٹ گئی ہوجہ نال سامنے اکھولیا ہے بیوٹی کارلر بیوٹی پارلر بیوٹی پارلر وہ ٹوٹ گئیاں تو انہوں جا کے کہیں دیئے کہ میرا تینی کیور پہنی کیور قرار گیا ماں جی تینی کیور اور پیڈی کیور آئے ہوئی آئے ہوئی پہری آہو دیا کہ پہر رہ کے پہر گئی تو میں کیا ہوئے کوئی تی کالوان لگی او پھار کے تیر نو کٹن لگ پہیے کوڑی پھر ہوئے کہ مکریمہ ملن لگ پہی سنوی سے مہران ہو گئی مہران ہو گئی ہای میں کیا نی آرفا گال چوند تو ٹوڈی ہے ہای پہر یہ کام کار کر یہ ہے کار بہت اچھے بہت بہت تیرا کترہ ہی دی مشروف ہو گئی کہ تیرے کلوانو ہی آپ نہیں کٹھے جانے کیا کہ ماں آپ نے یہ گھر پہ کیا بیشا ہوتر ساری زندگی ہونے تے بتائیں ہی ککی پہرانتے ملان ٹوڑ جاندیاں ہماری پڑے آپ تو دیاں ہاں تو کپڑا سابنا لے پانی نل پیر چٹے سے پید ہو جانے ہو ریچ بائٹھیں ڈی آنے ہاتھ سارے سونے ہو جانے کپڑے توانے مہلا ہاں پہلات جان دیاں ہاں وہ نے میرے نے میل کٹھی کر کے تیر تینی میں نکران کر دیا ہاں پہر یوگار آپ کسی نے پڑا کشی آنیاں کڑیاں جیدی آنیاں وہ داپڑے چکو شوڑا پا لیا کسی 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 کا باہدر پا لیا تا کول کے پانی چھتے پیر میں چھتے دبو چھتے ہاں ہاں مرد بھی آکے یہ پیجنے ہاں مجھے پیڈکور پیڈکور جڑا کر رہے ہیں چودری کو معافی مگن رہے ہیں مجھے پوٹر چلو نا دی روز ہی لگی مگر اوکو ہور بھی عرب کام دے چھار دائے اٹینی میں نی تے کار کار لگو مردان دا بینوں تے سون کے بڑا گوشہ چڑے ہیں ایسے تے اور تنویے کام کار کرنے چاہی دینے نکے نکے پار لڑتے چلو تسی میک اپ کراؤن جاندی ہوں بلتے ساڈے دور چھویا بھی ہونا نا جی جی تے ملے دی کی حیثیانی کوری نے تے دولن تیار کار دی تے سارے ملے چے رولا پہ جانا فلانی نے اوکو کی ڈی سونی کوری تیار کار چے اوکو کی کار لڑتے قریدیں ماں ڈی آس کرد دی کو ہی ہونا bends لڑتے جات، قریبی ٹھی ڈپیر ہی ہوں دولن تیار کار لڑتے اچھا تو نالو نن اسماان اج چکے آج میں اے سی ٹھیک کرنا ہے سارا اسماان کھول کے تے چروع ہو گیا میں کیا بھی آتے راتی ہے آہاں دیا نے ماں جی تے ایم بڑا لگنا ہے اہاں اوہی گالو ہی جان جا کے بھئی تھی ہے سارے ہی جان دولن کی تے وے اوہ پھر کانچکی سے دسیا جی اولے مرمت ہونڈ دائی اماں جی دور بگل گے نتا دے دور اجتے سب تو زیادہ مہنگی کریم ویسلین ہوں دی سی آہی کتر کائلے والے کے دور سی سچا تھے کھڑا کیا بات ہے ماں اخلاق کردار وے نیشن آہی ماں پر بزرگ وے نیشن وے نیشن وے نیشن وے نیشن مے کب کے ہو جیا صحیح وہ انتے ساری جانجھے چھے گلاؤں دیاں دیاں نے میں ایک بڑا شو نا کیتا کوئی کہن دیا ہوں دیا کہ دو چنگا کیتا شو سر کھینی لائی سی کہ گالے میں کے کار دے کام جی رہنے نا اگدے کاری کار لائن دے شاں مردان دا سون کے منو میں پایداز دی شاں بڑا گوشہ چڑیا مرد تے کار دا بجلیا آپ ٹھیک کار لائن دے شاں توٹیا آپ ٹھیک کار لائن دیا توانوے کہا سیاں لی گالتا ساں میرا جدوویا ہویا تے اببا جی آن دے نے فریدا بڑا چنگائے مندازی تھے تیرا بیا کرن لگیا تے افسر لگائے راجرہ نیران جا میں اکمان شی او دے چھے لگائے چھے ایریگیشن ہے ہاں ایریگیشن ہے تے میں بڑی راجی کے افسر نہ لگیا ہاں لگائے بیا کے میں کار آئی سوہرے اٹھی تے چاچا تا دا رینچ پاڑ کے تے ٹوٹی کشن دیا میں دو لاغ پر میں کیا پی ہو میرے نے مندو سینٹری پھٹرنا لگیا لو میرے لال تو کھاؤ گیا ہے اب سرداشائیا تے چوٹیاں تے چھے کرا لگا یہ تو پلمبہ نکلایا ہے ہاں وہ تو آپ ہون پھانتے ہیں ہون دیں بھی جانتے ہیں ہیں کہ میں پی اونگوناکار کے تے رون لگ پہا ہے میں ان پیتھی شوچند ہی ہیں کہ اب باجنوں کے مہتلاک رہاں دولا خواب نکلاک رہاں تھوڑی دیر بعد چاچا چا دانا آتو کہ پینٹ پونٹ پاکے کوٹ پاکے تیرے انگلٹائی کاش کے تورپیا میں آپس جا رہا ہوں پیر منوت سے لی ہوئی نہیں سینٹری پیٹر نہیں ہاں میں اپنی شاچنوں دشیا ہاں ہاں دے نے چھارے کار گے کام بھی آپ ہی کار دائے ہاں دشیا میں داری گئی چاں سینٹری پیٹر نہ لگیا ہاں دے نے پھر کرنا کار کے ہاں جنل ایکٹریشن بھی بجے ہاں پوٹر چھوٹیاں 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 خرچے ہاں یہ نہیں چھوٹیاں پہلے ہوں ہونا چھوٹیاں چھوٹیاں ٹھوٹیاں دے ایکٹریشن میں ہاں کھولا ناستے رکھے آمالا جمجھے رابوا باندھ کر ناستے رکھے بلکل ہوتے ہو رہی ہو گئی جانے تبیتاں لوگ کی کار کام کار دے سا جی بلکل مجھے جی تو میرے بیادی گارٹ ہو رہی ہے تو کڑیالے میں انہوں نے ویکن آئے تو میں ویڈے چھے سیکل پٹھی کر کے تو انہوں نے تو انڈیا اچھا تو پرونے میں انہوں نے پٹھی جاندنے پی مونڈا کے تھے گوھری کے تھے میں سمجھ گیا میں موں تے کپڑا پاک ہونا ڈراؤن لگ پہا ہو وہ تھوڑا ڈرے پہ بار نوپا جگیا ہو پھر اب میں نے ویکھیوں بغیر ہی میرے ماں پہ ہاں کر گئے میرے بیادی اب یہ لئے انہوں نے پہر ہاں نہیں ہی ہوگا وہ تو میں ویڈے دن جا کے جدہ انہوں نے کارسے رہا چکے ہیں روڑا پہ گیا ہے ایسے راب جانتے اس طرح کر سا دادا آئے 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 بہت پیارے لوگ بڑے سونے دلوں کے سافت جی اب نا وہ محبتیں رہی ہیں نا وہ میند رہی ہیں نا وہ حمت رہی ہیں نا وہ حمت رہی ہیں لوگوں نے اپنی خواہشات اپنے نقریں بڑا کر تو اپنا خرچہ بھی بدا کر صحیح کہہ رہی ہیں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ملکان دے باغ اچھی نہیں ڈیچکو ڈیچکو ساتھ دے میں نے وہاں کرنا آگیا ڈیچکو 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 ناظرین گزشتہ روز سیاہت کا عالمی دن منایا گیا خیبر پختون قوانے سیاہوں کی آمد کے حوالے اسے ایک ریپورٹ جاری کیے اور اس ریپورٹ کے مطابق جنوری دو ہزار تئیس سے ستمبر چوبیس ستمبر دو ہزار تئیس تک ایک کروڑ گیارہ لاکھ بیس ہزار پانچ سو پینتیس سیاہوں نے یہاں کر رخ کیا آج اسی مناسبت سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک غیر ملکی سیاہ ہیلو ہائے ہائیو آئیم فائن آپ بتائیں اوہ مزہ آگیا ہی دڑا کے پاکستان چادے ملکیج آپ تو بہت دفعہ آئے ہیں یہاں پہ بہت دومے کریں اب تو انگریزی میں نو لبکے بولنی پینڈی واہم ہوتا پجا بھی ڈھڑا 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 نکلتا ہے اور پودو بھی اپنا اچھا بہت ہے بات یہ ہے کہ جب تم لوگ اپنا دیکھو نا ٹوریزم کا تو ایک بڑا گھل کا بات آپ کو باتاؤں فرید یہ ذہن میں رکھو کہ ضرورت کا چیز جو ہوتا ہے نا اس سے آپ اتنا انکم آسل نہیں کرسکتا جتنا شوق سے آسل کرسکتا واہم آپ اگر لوگوں کے شوق کی طرف توجہ دے تو آپ اس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے چونکہ شوق کا کوئی حد نہیں ہوتا ضرورت کا تو ایک حد ہوتا ہے نا شوق کا کوئی حد نہیں ہوتا شوق دا کوئی مول نہیں ہوتا ہے یہ بھی مساق مشہ یہ بھی ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے انتے پنجابی سمجھ آتی تھا یہ بندہ سیان ہے اور یہ ہم سے متاس ہے یہ ہات پھینٹا ہے تو بات یہ ہے کہ شوق دا نہ کوئی مول لیتے نہ کوئی ہاتے ٹوریزم یہ ہے یہ شوق ہے آپ اس سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ دیکو پوری ڈونیا کے اوپر جو جو کنٹری جو اس وقت رچ ہے رچیسٹ کنٹری جو آئیں وہ سارے کا سارا ٹوریزم سے بڑا ہوا ہے بہلکل بہل سارے لوگوں کی اکانومی صرف ٹوریزم پہ ڈپینڈنٹ ہے اور یہ میں بڑا خوش ہوا یہ سن کے یہ فگر سن کے یکھروڑ میں مرکل بہل میں دیکھو ٹین ملین کی آپ کیوں؟ یہ اتنا ٹوریزم ہی دارانا بڑا اچھی بات ہے مگر جتنا اچھا آپ کا کنٹری ہے اس کو آپ لوگ مزید بڑا کر سکتا ہے اور مزید پھیلا سکتا ہے اس بزنس کو اپنے ٹوریزم کو اور پھیلا سکتا ہے یہ بڑا کمال کا کنٹری ہے ہ薄یں مرکتا ہے اس جوکے پہ کرے ہیں یہ چیز پہ کر رہے کار ہوں www ہمیں یہ پہ کریںو سیری پایا؟ اور انہوں نے کہا سیری پایا؟ ہلی صاحب؟ یا میں نے کھایا ہے گوزیان لے جان کے کھایا ہے اور اس جانی دا پوا کھایا ہے باکنی دا سی ویسے باکنی دا سی ویسے مشہور وہ چھترے کا ہوتا ہے دیکھو یہ کنٹی جوہاں ضرورت ہے مزید توریزم کا جوہاں یہ انتہائی بیوٹیفل کنٹی ایسا ایسا جگہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ہے رہا ایک جگہ میں گیا ہے یہ دیکھو بڑا مزے کا بات ہے جو سب سے مجھے اچھا بات لگا ہے کہ یہ لوگ کتنا مزے کا ہے اگر میں پاہر کے اوپر مالم جبا مالم جبا میں جب پہنچا اگر میں پاہر کے اوپر بہت اچھا لگیا اگر میں لکھا ہوا تھا روبینہ ای لاب یو میں حیران ہو گیا میں کہی تھے کتے لے گیا روبینہ نے یہ تھے کتے آنا میرا ذین جو ہے اس میں پوزل ہو گیا شاید روبینہ کیسے باندری دان آئے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں لکھ کر آجاتے ہیں پڑے لکھے تھے بڑے ہو میں نے لیٹری نیچے نظر رایا ہے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے دیکھو تم لوگ اگر اپنا پبلک پلیس آپ جانے پبلک پلیس کے اوپر اگر آپ لوگ تھوڑا سا کرنگ ہو جاؤ آپ کو یہ ہو کہ یہ صرف جگہ میرا نہیں ہے جو بھی آئے گا سب نے استعمال کرنا ہے کسی دوسرے کے لیے ہم اس کو خراب نہ کریں تو آپ کو یہ ہے کہ یہ جگہ میرا نہیں ہے اسکس بھی آپ نے گول گپے کھائے؟ میں نے گول گپے کھائے جو جگہ بھی آئے گا لیکن جب نے آپ کو دیکھیں دیکھو تم اپر موقع میں گول گپے کھائے گول گپے کھائے کھائے موڑی کھائے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف بہت تفاجہ دو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو خوبصورت کنٹری ہے جو چاہتا ہے کہ ہمارا ٹوریزم بھڑے وہ لوگ اپنے فلموں میں اپنا ڈراموں میں اپنے انٹرٹینمنٹ کے اندر اس طرح کی لوکیشنز کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں جانتا ہے لوگ ابھی تک نہیں پہنچا ہے وہ دیکھاتے ہیں اپنے فلم کو اپنا ڈرام کو لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا خوبصورت بانا ہے اندر پلیسز جو آپ کا خوبصورت پلیسز ہے آپ کو چاہیے وہاں پہ آپ اپنا انٹرٹینمنٹ اندرسٹری کو کہ اس کو چھوٹ کرو ایتھے ملکان دے باغ اچھی نی دچکو دچکو ساکھ دے گا دیکھو دیکھو میں نے ان کرنا آگیا دیکھو واہ واہ بھانا 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 چل گیا فرانس جا کے پشوری کعوہ ہی نہ لانے ہو جہا پشوری کعوہ کیوں ایدھے پھیے گا پشوری کعوہ ایا آچھا ویسے ایتھرہ دی کینسی ہی انڈی ای نائی دے آپ تو مقامی سیاہ بن گئے اب تو غیر ملکی سیاہ آپ کو کہنا غلط ہوگا ہو نو میں ایدھر کا ہے ایدھر بہت آیا مجھے اتنا پیام لگا نیشنل بیوٹی ایدھر بہت ہے ہاہ ہاہ اچھا لگا مالم جبا گیا ناران کاغان گیا گیل گیت اچھا گیل گیت اوہ یس گیل گیت کیا پھر میں نے اوڈر ہنزا گیا یہ فور من رو گئے یا فور من رو ہنزا گئے تھے کڈرے ویال پٹاکے کے نہیں بیجتا ہن تانوپندہ جگتو با نہیں کرسا تھا پنجابی سمجھ دے دنسی بہت اچھا سمجھ جم میں بچاتے تو پنجابی بولنا دھڑا دھڑا بیسے تانوپر کے انگریز جوہی سب کچھ آرکے پھرنے ہوں دے کبھی ایک دفعہ ہوں گی کبھی میں کشینو نہیں گیا میرے پاس جتنے پیسہ ہوتے میں ٹورزم پہ خیل کرے بہت اچھا ایک دفعہ کر رہے تو اسے دنسی اچھا مارے بیچے بھی دیکھے ہوں گے پھر آپ نے تو یہ جو کراچی میں پیچھا کراکوشٹر لے لیا کا پورا پورا کراشی بیچھتے گیا جوز ڈبے خالی لفاف شاپر سلٹانڈے ٹھوٹے بڑا خوبصورت ہے تا بیچ مریام اچھیاں مریام اچھیاں تیل اللہ پانی یہ بیچ ہے یہ دسٹمین ہے ہر چیزوں تو نہیں پہنتے جاتے بھائی اور سارے ہمارے کیونکہ میں تو پاکستان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں چیختا ہوں میں تو آپ لوگوں کو بتا ہوں اگر آپ لوگ اپنے ملک اپنے کنٹری کا کیار کرو تو اگر بہت توریزم ہے بہت توریزم ہے آپ اگر صرف اگر یہ جو علاقہ ہے کے پی کے پی کے پی آپ اگر چلے جاؤ کوئٹا بلوچستان کی طرف جاؤ آپ انڈرون سندھ چلے جاؤ میں اگر گیا ہوں کتے ہو جتے تمالا پہندیا نے سیون 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 گیا میئے شرائن آل شہباز کلندر ہی اگر اگر ہی گیا ہی اگر اور اگر ہی دیفرنٹ لوگ ہے آپ کو اگر جا کے لگتا ہے کسی ار بھی کنٹری میں پھر رہا ہی اگر چلے جاؤ آپ کو لگتا ہے یا کوئی اورپ کا کسی کنٹری میں پھر رہا ہی اس لئے آپ لوگوں کو چاہیے بہت سا علاقہ میں تو چونکہ سارا پاکستان پھرے آمان انہوں نے کھوٹی ریری نہیں پھیڑی جنہاں میں پھیڑی ہوں اور میں دیکھتے ہیں کھوٹی ریری بڑا پھیڑی ہے مرزی سرکتے تورجے ہوتے کھوٹی ریری جا رہے ہیں مگر میں آپ کو بتا ہوں بہت سائسا علاقہ ہے پاکستان کا جو ابھی ٹوریسٹ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ کا گورمنٹ کو چاہیے اگر انہوں نے آپ سے چاہیے لڑائی موک جاوے تو ان کو چاہیے کہ ٹوریسٹ کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرے فیلموں میں ڈراموں میں ان کی ہیلپ کرو فیلم والوں کا ڈرامے والوں کا ہیلپ کرو ان کو فورس کرو ان کا ریکویسٹ کرو کہ اس علاقے کا فیلمیں بنائیں پرانی فیلمیں میں دیکھ رہا ہے میں ایک اپنے ڈاڈے دنال بھی آیا سائے تھے جب بھی آئے تھے آپ پنجابی فیلم ہے یہ وہ ہے نران کغان بالا کوٹ لکھ پنجابی فیلمیں دے رہے کوئی نہیں وہ پرانے والا بات کت ہے مجھے یاد ہے ایڈر ایک دفعہ میں نے ایک فیلم دیکھا تھا وہ کیا تھا چلا پیہا پر بٹوں کی شاہدات دوستی 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 دیکھا اس میں بڑا خوبصورت وہ سارا علاقہ نظر ہے اڈر سے میرا ذہن میں بیٹھا کہ میں نے یہ سارا دیکھنا ہے انڈیا میں اتنا پھرا اتنا پھرا اتنا پھرا اڈر وہ جو ان کا وہ ایکٹر ہے اس طرف کا رجنی کانت اس نے وہ سارا اپنا علاقہ اپنی فیلموں میں دیکھا اڈر وہ جو ہے دوسرا شاہ رکھان اس نے چنائے اور یہ وہ اڈر سارا علاقہ نظر ہے پوری دنیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کون کون سا علاقہ اس لئے تو انہوں رب دوستہ دے تو سی بھی کچھ کرو صرف آپ سے چلار دے نہ جاؤ ایسے ایسی بات نہیں ہے پاکستان نے دوہزار بائیس میں اڈائی ارب ڈالر ٹوریزم سے کمائے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تین لاکھ کے قریب چھوٹی ملازمتیں جو تھیں وہ بھی پیدا ہوئی ہیں اس سے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے میں ادھر کوریا کی طرف بھی گیاں اچھا ادھر میرا طبیعت خراب ہویا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اوٹھے ہو جی نرس بھی سی بہت اچھا ناظرین یہاں بغت ہوا ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ ہوئی ہے مجھے ایک بڑے سینئر پروفیس صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی سوا لاکھ کا انجیکشن ہے اچھا ایک اس کو لاکھے تو اس کا ایک ایک ڈراؤپ آگے ڈال کے تو ایک کے پچاس انجیکشن بنا لیتی اس میں کوئر چیز کوئی کیمیکل یا کوئر پانیشانی ڈال کے تو اس کو پورا کر کے ایک کترہ اس اوریجنل انجیکشن کا اس میں ڈال کے تو ایک کے پچاس انجیکشن بنا لیتی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ روح نباہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر جس سے کم از کم غیرت مند خوش مند اور احساس مند لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں ابھی یہ جو اب عشوب چشم کی بیماری پھیلی اور وہ جل ہی انجیکشن جو تھے اس کی وجہ سے سکسٹی ایٹ لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں سے کئیوں کی بینائی چلی گئے ہیں ہوئے 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 اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو سارا ملک ہل جاتا ہے یہاں پہ سی ایم صاحب جا رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو ریلیس کر دی اپنا اس کے لیے میڈیا کے لیے اور لوگ بھی ہیلتھر منسٹر صاحب ہیلتھر منسٹر فلان لمکان ایک دو بیان بس ختم یار کون ہے وہ شخص کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے جیتے جی مار دیا انسانوں کو مر جانے والی بات ہے نا ایک آدمی جو دکھ رہا ہے جسے اسے نظر آنا بند ہو جائے نوری چھین لیے تھا خوئے 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 ادھر آپ دیکھئے کہ حالت یہ ہے کہ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ کسی شخص کو ادھر امریکہ میں عمر قید کر دی گئی کسی مرڈر کیس میں جی جی تو چالیس سال سے وہ جیل میں تھا تو پتا چلا کہ مرڈر تو کسی اور نے کیا ہوا ہوئے تو اسے رہا کیا گیا ہوئے 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 اسے رہا کیا گیا تو اسے جج نے عدالت میں کھڑے ہو کے اس کے آگے کاغذ پینسل رکھ کے کہا اس کے اوپر جتنی رقم لکھنی چاہتے ہو لکھو ریاست تمہیں پے کرے گی تمہارے چالیس سال انہوں نے خراب کی ہیں جتنی رقم لکھنی چاہتے ہو لکھ لو اس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا وہ بندہ اس نے اس کاغذ پہ لکھا اپنے قوانین کو دیکھو اپنے قوانین کو ٹھیک کرو یہ لکھ کے وہ چلا گیا یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں نظر آتا کہ یہ جو اس طرح کے واقعات روح نما ہوتے ہیں دل ہلا دینے والے جو کئی سال آپ کے ذہنوں سے دلوں سے نہیں نکلتے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کیا ریزلٹ نکلتا ہے آپ دیکھئے نا ہم نے اس دن وہ ذکر کیا تھا گردہ واد کا کڈنی سینٹر کا شیخ زیاد اسفتال کا اس میں منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے پنجاب کے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو وفاق کے انڈر ہے پھر میں نے انہیں بتایا کہ انہیں یہی تو بات کی کہ یہ کبھی وفاق کے پاس جاتا ہے کبھی سوبے کے پاس آتا ہے پھر وفاق کے پاس یہ گیند بنا ہوا ہے اس کا کوبالی وارث نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا تو یہ نہیں ہے ڈومین بارال وفاق کے ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور پینٹکوٹ اور ٹائی لگا کے وہ روز سکرین پہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت کم ٹھیک ہو گیا ہے بات تو یہی کر رہے تھے کہ یار ان کو ٹیپ لگانے کے لیے بھی اب یہ گردے کے جو ڈیالیسیس پیشنٹ ہیں وہ بھی یہ خود خرید رہے ہیں وہ کدھر گیا وہ سارا کچھ جو ادھر فسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے ان کو وہ دوائیاں کدھر گئیں وہ سارا کچھ کدھر گیا وہ کھانا دیتے تھے کدھر گیا کیا کدھر وہ سارا کچھ اشرافیہ جو ہے وہ کھا رہی ہے ان کو رجا رہے ہیں ان کے پیٹ جو دوزخوں جتنے ہیں تندوروں جتنے ہیں وہ انہی فل ہو رہے ہیں وہ انہی بھر رہے ہیں دڑا دڑ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اشرافیہ کو بڑے بڑے اپنے جو رینکس اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کھا رہے ہیں وہ راجی نہیں رہے اور جو بیچارہ پیشنٹ ہے جو زندگی موت کی کشمکش میں ہے اس کو جو روٹی بھی دی جاتی تھی ہے سرطال کی طرف سے وہ بھی چھین لی گئی اس کے ٹیپ لگانے والی اس کی وہ دوائیاں اس کے وہ عزیزی کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کے لیے لوگ صحیح ہونے کی آس اور امید پر عدویات لیتے ہیں علاج گراتے اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو جو انجیکشن لگ رہا ہے وہ کسی کی بینائی لے لیتا ہے وہ کسی کی زندگی لے لیتا ہے وہ کسی کی زندگی بھر کی معذوری پیدا کر دیتا ہے یہ بھی تو انہوں نے ہی چیک کرنا ہے ان لوگوں نے ہی چیک کرنا ہے جو بڑی بڑی کرسیوں بھی بیٹھے ہیں اور پھر جب یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس پر تو اس طرح کی بھاگ دور ایسی سزائیں ہو جانی چاہیے اس کے بعد کبھی یہ واقعہ ایسا روم مانا ہو وہ میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ وہ اپنی موجیں اپنی کوٹھیاں اپنے بنگلے اپنی گاڑیاں اپنے مالی اپنے کک خانسہ میں وہ انجائے کر رہے ہیں ان کو ابھی چند دن پہلے ایک انتہائی خوبصورت انسان اور ایک بڑا ہی پیارا آفیسر اللہ کو پیارا ہو گیا عبداللہ خان سنبل ایسی اگزیمپلز ان کے پاس موجود ہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کو بلکہ الٹا وہ بیچارہ جب نوکری میں تھے تو وہ ان کی والدہ نے ایک تحریر لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مزاگ اڑاتے تھے اور کچھ نہیں تو اس کے بالوں کا مزاگ اڑا رہے ہیں چونکہ وہ بڑا اپرائٹ آفیسر تھا ادھر جب کمیشنر تھے پھر ادھر اپنا چیف سیکٹری رہے مختلف اہم پوسٹوں میں رہے میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ سیکٹری تھے پھر وہ اب سیکٹری داخلہ لگے تھے میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں چونکہ وہ ساری زندگی کے ادھر لاہور میں ہی ہیں ویسے تو وہ میاں والی تھے بڑی خوبصورت اور پڑی لکھی اور بڑی فیملی کے وہ فرزند تھے اور ان کے بھائی سیف اللہ خان وہ خود یہ سارے لوگ اور انتہائی خوبصورت کرکٹر وہ میں مجھے غوری یاد آیا جب میں ان سے ایک دفعہ ملا تو وہ کرکٹ کی باتیں کر رہے تھے پورا انسائیکلوپیڈیا کرکٹ کا بلکہ ان کے والد صاحب کے دوست کہا کرتے تھے کہ آپ نے ویسے اسے سیول سرویس میں ڈال دیا اس نے پاکستانی ٹیم میں ہونا تھا بہت اچھے کرکٹر باقردار اتنے اتنے باقردار کہ باقاعدہ آفس والے تنگ آ جاتے تھے گھر والے تنگ آ جاتے تھے کہ یار اتنا بھی کیا سکتی ہوئی اتنا بھی کیا ایمانداری یہ مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ انہوں نے تحریر میں بھی لکھا اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب کمیشنر بھی تھے کمیشنر آفس ہی نہیں گھر ہی نہیں لیا وہ اپنے گھر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ فٹ ہوں پھر والدہ صاحبہ نے بڑا کہا والے صاحبہ نے کہا وہ مالی ادھر سے ایک مگوال ہوئی ہے درہ پودے انہ گھر نہیں سرکاری مالی کیوں پرائیوٹ گھر میں آئے حیران کو نہ آدمی ہے اتنا سوفٹ سپوکن بدہ اتنا نرم لہجے والا اتنا اخلاق والا آدمی اور اتنا اپرائیٹ افسر کوئی زندگی میں کوئی ایسی املی نہیں کسی نے کبھی اٹھائی یہ لوگ بھی تو یار جاتے ہیں اور آپ دیکھو واقعیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کس طرح لوگ تعریفیں کر رہے ہیں بلکل بقاعدہ ہل گئے ہیں سارے اس کے جاننے والے کہ اتنا پیارا انسان چلا گیا ہے اتنا خوبصورت آدمی ہے ایسا باقردار آدمی اور پھر سب نہیں چلے جانے ہیں وجواد وسیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ میری کمر پہ ہاتھ رہ کے کوئی دھکا دے رہا ہے میں کہیں جی تو سی پھر ڈاکٹر نو دھاؤ کہیں نہیں نہیں ذہن میں فس گیا ہے کہ مجھے دھکا دے رہا ہے قبر میں پھینکنے کے لیے اور یہ وقت دھکا دے رہا ہے آپ کو بلکل دھکیل رہا ہے وقت آپ کو قبر میں پھینکنے کے لیے بہت تیزی سے آگے جانے تو یار خدا کے واسطے جانے دو اب ڈرجو رب سے ڈرجو اللہ سے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ملک میں نظر آتی خاص طور پر یہ صحت کے حوالے سے اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ وہ جو شیخ زید حسبتال کی ہم نے بات کی ہے جی وہ انتہائی اچھے آدمی ہیں جو اس وقت وہاں پہ ہیں ہیڈ وہ میں ان کو پرسنل ہی جانتا ہوں وہ مجھے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب نہیں بتایا کہ وہ ہی ہیڈ ہے آج کل ڈاکٹر وکار وہ کیا کرے پیسے کہاں سے اتنے لاکے تو اس پہ لگائیں وہ بجٹ ہی نہیں مل رہا ہے نہیں جی آپ جا کے درہا اسلام آباد دیکھیں آپ کو وہاں پہ جو پیسے لگ رہے ہیں ان بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اس میں آپ یہ سوچ کے حیران ہوں گے کہ یہ پیسے کہاں سے لگ رہے ہیں پیسے تو ہیں نہیں عزیزی ابھی کچھ ہی دن گزرنے دو نگرہ وزیر آزم کا جو دور ہے امریکہ ہے اور اس کے بعد جو وطن واپسی تک کا سفر ہے اس کے سارے اخراجات بھی سامنے آ جائیں گے ہر چیز سامنے آتی ہے اور میں حاضرہ تھا کہ وزیر آزم صاحب کتھے امریکہ تھے انگلینڈ بھرنڈ ہے اور انتے تو اڈیجالی ٹی کے لانڈ ہے اور مجھے ایک بڑے سینئر پروفیس صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی سوالاک کا انجیکشن ہے اچھا ایک اس کو لاکے تو اس کا ایک ایک ڈراؤپ آگے ڈال کے تو ایک کے پچاس انجیکشن بنا لیتی اس میں کوئی اور چیز کوئی کیمیکل یا کوئی اور پانیشہ نہیں ڈال کے تو اس کو پورا کر کے ایک کترہ اس اوریجنل انجیکشن کا اس میں ڈال کے تو ایک کے پچاس انجیکشن بنا لیتی کیا وہ فانسی کے لائے نہیں ہے وہ بندہ جو ایسے کر رہے ہیں بلکل ہے فانسی لگنی چاہیے سو بات بھی فانسی دیں تو بھی کم ہے جی جی اس نے قتل کیا ہے اس نے کئی لوگوں کا جن کی بینائی چلی گئی ہے وہ قتل ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ان کی کب کیا زندگی ہے بہت رنج ہوتا ہے با خدا بہت رنج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور ہمارا ملک آستے میں چلے آمین ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات مشکل دستک دے تو خوافزدہ نہ ہو آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیز بدل کراتی ہے اپنے ویزوان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حقیق